ورنہ ہم لوگوں کو کیا بتائے گئے کہ ہمیں نہیں مانوں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تو ہمیں کربلا کے رستے سے دیکھیں حضرت نعمان نے یہ بات مان لی اور یہ لوگ سفر کرتے ہوئے کربلا میں جب یہ دوبارہ کربلا میں آئے اس دن امام علی مقام کی شہادت کو چالیس روز ہو چکے تھے چالیس ماہوں چیل امام علی مقام کی جو ہی حضرت سیدہ زینب نے کربلا کی اس عمیر کو دیکھا تو باوجود صبر اور زبط کے ان کی ہچکیاں بد گئے اور وہ رو رو کے کہہ رہے تھیں یہاں ہمارے ہمجھ بیٹھے ہوئے یہاں ہمارے کجاوے رکھے ہوئے یہاں ہمارے خرمے لگے ہوئے تھے اور یہی وہ میدان ہے جس میدان میں آلِ رسول کا قادلہ لکھا گیا لوگوں یہی وہ جمین ہے جس زمین پر فاطمہ تجزہرہ کا باہ جارا گیا ساری بی بیوں کی ہچکیاں بن گئے انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں بڑا حیوب تھا کیونکہ امامِ علی مقام کی شہادت کی خبریں جب دور دور پہ ہوتی تو لوگ آئے مگر ان کے آنے سے پہلے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو جو تھا ان کو معلوم ہوا کہ یزیدی لشکر جب کربلا کے میدان سے تیسرے روز دکلا تو یزیدی لشکر کے نکل جانے کے بعد قریب ہی ایک گنھ تھا جس کا نام تھا قریہِ عامریہ بعدوں نے لکھا ہے رادریہ بعدوں نے لکھا ہے عامریہ بس اسی بدن کا لفظ عامریہ دو عامریہ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ یزیدی لشکر کے نکلنے کے بعد آئے اور انہوں نے آ کر قبریں کو دی اور شہدائے کرام کو بڑی عزت سے دفت دی حضرت امام علی مقام کو حضرت علی اکبر حضرت علی عشقر یہ بے سڑ لاسے جو تھے ان کو تو ایک ہی طبعہ فکم کیا باقی تمام لاسوں کو ایک بہت بڑی قبر کھوڑ کر سب کو اکتھا دھن گا اب یہ لوگ وہاں روز آتے تھے جیارت کرتے تھے قرآن شریف پڑتے تھے ذکر اذکار کرتے تھے اہلِ بیتِ نبوت کے مقیعہ افراد جب دوبارہ کر بنا میں گئے تو اسی قریہ کے رہنے والے لوگوں نے حلیم پکایا اور ان کو کھلایا یہ جو محرم کے دنوں میں حلیم پکا کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے یہ وہی یادگار ہے اسی یادگار کو تعلیٰ کیا جاتا ہے اسی سنت پر عمل کیا جاتا ہے جو اس گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی سنت بھی ان کا عمل تھا کہ انہوں نے حلیم پکا کر اہلِ بیتِ نبوت کے بقیعہ افراد کو کھلایا جاتا ہے ایک رات یہ لوگ کر بنا میں رہے ان خبروں کے پاس بیٹھ کر آسو بہاتے تھے اپنے جذبہ کے عقیدت کا انہار کرتے تھے اور ذکر اذکار کرتے تھے پڑھتے پڑھتے تھے ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور آسو بہاتے ہوئے انہیں لکھ جاتا ہے صبح اب انہوں نے جانا تھا جانے کے وقت بی بیوں نے خصوصاً سیدہ زینب نے امامِ علی مقام کی قبرِ انور پر جن جذبات کا انہار دیا شائر نے اس کو اپنے انہار دیا شائر کہتا ہے بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی ہجر میں تیرے ہوں سخت مختن کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسرنا گورو کفن تھا خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسرنا گورو کفن تھا ہائے کیسا وہ رنجوں میں ہم تھا کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے ہے جو عابد وہ دارو حدی ہے کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے ہے جو عابد وہ دارو حدی ہے سخت پلسون اندو حدی ہے کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی ہجر میں تیرے ہوں سخت محتر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی ہائے کس کس کو تسکین دوں گی جا کے سبرا سے میں کیا کہوں گی ہائے کس کس کو تسکین دوں گی جا کے سبرا سے میں کیا کہوں گی ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی جا کے سبرا سے میں کھئی ہوجاں بھائی ہی ہوجاں بھائی ہوجا تو دیکھیں